کاری کرتا کے ناتے یہ میں انتر آتما سے کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے موڈی جی کے ہاتھوں ہم دفجہ بھارت، بھوی بھارت اور وصف گروہ بھارت کا سپنا ساکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہمیں گرب ہے کہ ہم ایسے نیتہ کے نیترت میں کام کر رہے ہیں کاری کرتا بہنوں اور بھائیوں مدھو پردیس میں بھی ہم نے کئی کام کیے یاد کیجئے کانگریس کس کالے دور کو کانگریس نے مدھو پردیس کو بنا دیا تھا بیمارو راج اس بیمارو کا کلنگ مٹا دیا ہے ہم نے ہمیں گرب ہے کہ کانگریس کے ساسن میں جہاں کے بل ساٹھ ہزار کلومیٹر ٹوٹی، سوٹی، گڑڈوں والی سڑک ہوتی تھی آج ساندار پانچ لاکھ کلومیٹر سڑکے ہم نے مدھو پردیس کی دھرتی پر بنائی ہے مجھے گرب ہے یہ کہتے ہوئے کہ بجلی جہاں دو دو تین تین گھنٹے آتی تھی کیول انتیس سو میگا بارٹ تھی آج انتیس سجار میگا بارٹ بجلی بنا کے مدھو پردیس کی جنتہ کو دینے کا چمتکار کیا تو بھارٹی جنتہ پارٹ کی سرکار نے کیا ہے میرے کاری کرتا بہنو اور بھائیو کانگریس، راجہ، نباب، انگریج سب نے مل کے سچائی کی ویوسطہ کی تھی کیول سالے سات ہزار ہیکٹر میں لیکن آج میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں آج مدھو پردیس میں سیتالیس لاکھ ہیکٹر جمین میں سچائی کی ویوسطہ ہم نے کی ہے اور فصلوں کا اتبادن سو میٹرک ٹن ہوتا تھا آج انادوں کا اتبادن سات سو لاکھ میٹرک ٹن پر پہنچایا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار نے پہنچایا ہے ایک نہیں انہیکوں پلتیاں ہماری ہے ہم گرب کے ساتھ کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار نے ڈبل اینجن کی سرکار نے مدھو پردیس کو تیجی سے آگے بڑھایا ہے مجھے کہتے ہوئے گرب ہیں کہ کانگریس کے راج میں جہاں گریبی کا ابھی ساپ بھوگنے کے لئے گریب مجبور تھے ایک کروڑ چھتیس لاکھ لوگ گریبی ریکھا کے اوپر آئے ہیں یہ چمدکار موڈی جی کے نیترتب میں ہوا ہے کاری کرتا بہنو اور بھائیو ایک نیا مدھو پیس ہم نے گڑھنے کا پرپنے کیا ہے اپ لفدیاں انیک ہیں لیکن کانگریس نے کیا کیا پہلے مدھو پیس کو بیماروں کا ٹیک دیا اور انیس مہینے کے لئے کانگریس آئی تھی کملنات آپ نے پاپ کیا ہمارے پردھان منتری نرندر موڈی جی نے پردھان منتری آواز یوجنا کے مکان بھیجے کملنات نے دو لاکھ مکان باپس لوٹانے کا پاپ کیا ہے گریبوں کے مکان نہیں بننے دیے کانگریس دیکھ کاری کرتا بہنو اور بھائیو میری بہنوں سے ویسے صورت سے کہنا چاہتا ہوں جل جیون میسن کے انترگرد پی ایم صاحب نے بھیجا ہر گھر پانی کے لئے پیسہ کملنات نے جل جیون میسن پورا نہیں کیا شروع نہیں کیا اور ہماری بہنوں کو ایک ایک بودھ پانی کے لئے ترسا دیا مجھے کہتے ہوئے گرب ہے جب ہماری سرکار آئی تو سر سٹھ لاکھ گھروں میں ہم نے پینے کا پانی نل سے پہنچانے کا کام کیا ہے سر سٹھ لاکھ گھروں میں کانگریز نے پردھان منتی سممان ندھی کی سوچی ندھی کسان پیسے سے بنچت رہ گئے جب ہماری سرکار فرمدھ پردیس میں آئی تو ہم نے اسی لاکھ کسانوں کی سوچی بھیج کر کسان سممان ندھی کا لاو دلانے کا کام کیا کانگریز نے پردیس کو تواہ اور برباد کرنے کا پاپ کیا لیکن آج مجھے کہتے ہوئے سنتوں سے کاری کرتا بہنو اور بھائیو کہ مدھ پردیس اب تیجی سے آگے بڑھائے یہ پردھان منتری جی کا سیرواد ہے موڈی ہے تو ممکن ہے تین کروڑ اکسٹھ لاگ آئیس بان کارڈ ہم نے بنا کے دیئے چوالیس لاگ مکان ہم نے بنا کے دیئے پانچ کروڑ سے زیادہ گھر ہم نے بنا کے دیئے کملناتھ آپ نے تو بیگا بھاریا سہریہ بہنوں کے ایک ہزار روپیہ بند کر دیئے تھے لیکن پھر سرکار آنے کے بعد ایک کروڑ بتیس لاکھ بہنوں کو لارلی بہنہ بنا کے ان کی جندگی بدلنے کا کام بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار نے کیا ہے آج لارلی بہنہ جیسی ہو جاؤں کے کارن بہنوں کی جندگی بدلنے کا کام ہوا ہے کاری کرتا بہنوں اور بھائیوں ایک نہیں ایسی انہیکوں یوجناوں کو پلیتہ لگانے والی اور سوا سال میں یاد کرو کاری کرتا بہنوں اور بھائیوں برشتہ چار کا اڈا اور گل اگر کانگریس نے بنایا تھا تو مدفردیس کے سیکریٹریٹ کو دلالوں کا اڈا بن گیا تھا مدفردیس کو تبار برباد کیا کاری کرتاوں کا اپمان کیا انہیکوں لوگوں پر مقدبے بنائے لیکن آج مجھے کہتے ہوئے پرسنیتہ ہے کہ مدفردیس تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور میں گرو کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے پانچ سال میں مدفردیس بھارت کے نمبر ایک کا راج بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار پردھان منتری جی کے آسی رواس سے بنائے کی اور اس لئے آئیے آج ہم سنکل پلیں کہ پھر سے مدفردیس کی دھرتی پر بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار بنائیں گے اور جو اسطاع میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک دیکھیں کاری کرتاؤں کا سمندر نجر آ رہا ہے آپ کے عمرتے ہوئے اسطاع کو دیکھ کے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پھر دو تہائی بہومت سے مدفردیس پہ پھر سے سرکار بنائے گی بنائے گی بولے بنائے گی کی نہیں جوہر سے بتائیے بنائے گی کی نہیں اور اس لئے انت میں میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں دو مہینہ کیبل چناؤں مسیح سے کاری کرتا بہنوں اور بھائیوں یہ دو مہینہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤں پرچار کے لیے دے دیجئے آپ سب دہنوں کو تیار ہیں سب دہنوں کو تیار ہیں اپنے بودھ پر بھاری بہومت سے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو بجائی بنائیں گے یہ سنکل بلیں کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے جب ماں اپنے بیٹا بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی میرے دودھ کی لاج رکھنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنی ماں ہیں اور یہی کہہ رہی ہے کہ بیٹا بیٹی میرے دودھ کی لاج رکھنا اپنا بودھ جتانا تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے بھاری بہومت سے سرکار بنائیں اور دوہزار چوبیس میں موڈی جی کو انتیس سو انتیس کی انتیس سیٹیں جیت کے مدھ پردیس سے ان کے گلے میں انتیس کمل کی مالا ڈالیں پچھلی بار اٹھائی جیتے تھے پچھلی بار اٹھائی جیتے تھے اس بار انتیس کی انتیس جیتے ہیں آئیے ہم سب سنکلپ بدھ ہو کے جائیں گے کہ میرا بودھ جیتیں گے میری بیدان سواد جیتیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری بہومت سے بجائی بنا کے ایک بیب اپسالی گور اپسالی سمپن اور سمرد بھارت کے نرمان میں ہم سہیوگی بنیں گے آئیے میرے ساتھ سب سنکلپ لیں گے دونوں ہاتھوں پر اٹھائیے دونوں مٹھی باندھئے اور بھارت ماتا کیجے بول کے بھارتی جنتہ پارٹی کو ریکارڈ ووٹوں سے جتانے کا سنکلپ لیجئے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اور نرمدہ مئیہ کی ہم پہ کرپا پرستی ہے اس لئے ایک بار ہو جائے ہر ہر نرمدے بہت بہت دہنیواد بہت بہت دہنیواد مانیے مکہ منتری جی شی کرشن جی نے بھی کہا ہے کہ کرم ہی تمہارا کل ہوگا اور اگر کرم میں ہے سچائی تو کرم کہاں نشفل ہوگا ہر سنکٹ کا حل ہوگا آج نہیں تو کل ہوگا مگر کرم ہی تمہارا کل ہوگا اور یہ ہمارے دیش کے یشت سوی پردھان منتری جی کا یہ کرم کا پرتفل ہے ان کی اچھا شکتی کا پرتفل ہے جو اسمبو کارے بھی سمبو ہوا ہے ناری شکتی مندن ادنیم کے دوارا میں پورے سممان کے ساتھ ایسے راسٹ نائک دیش کے پردھان منتری ماننی نریندر موڈی جی کو آمنتری کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کاریکرتاؤں کو سمبو دیت کرے ماننی پردھان منتری جی شکتی منتری جی شکتی منتری جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میں کہوں گا دین دیال اپا دھائے آپ کہیے امر رہے امر رہے دین دیال اپا دھائے دین دیال اپا دھائے دین دیال اپا دھائے مان پر براجبان سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بریشت نیتاغن اور میرے پرم ساتھی اور بشال سنکھا میں پدارے ہوئے میرے پریوار جنوں یہ جن سلاب یہ اومن یہ اتصال یہ کارکرتہ کا مہاکوم مہا سنکلپ بہت کچھ کہتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ مدی پردیش کے من میں کیا ہے یہ دکھاتا ہے نئی ارجہ سے بھری ہوئی بھاجپا یہ دکھاتا ہے بھاجپا کا اور بھاجپا کے ہر کارکرتہ کا بلند ہوسلا میرے پریوار جن سنکھے جمانے سے لے کر آج تک بھاجپا کو ایم پی کے لوگوں نے ہمیشہ بھرپور آشیروات دیا ہے اٹل جی کشاوہ اٹھا کرے کائلاز جوشی پیارلال کھنڈیلوال راجماتا بیجیاراجے سیندیا جی سندرلال پٹوا جی بریندر سکلے شاہ جی مجھے پردیس سے نکلے ایسے انیک مہان ویکتویتوں نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا ہے ایسے انیکوں لوگوں کا تاپ اور تیار آج بھی بھاجپا کے ہر کائرکرتا کو پریریت کرتا ہے اس لیے مد پدیس صرف بھاجپا کے بیچار کا ہی نہیں بلکی بکاس کے بیجن کا بھی مہتوپن کیندر ہے اس لیے آج جب دیش امرت کال کی نئی شیط بکاس یاترہ پر نکلا ہے تم مد پدیس کی بھومی کا اور مہتوپن ہو گئی ہے میرے پریوار جنوں مد پدیس میں بھاجپا کی سرکار کو لگ بگ بیچ سال پورے ہو چکے یعنی جو یوہ اس بار کے چناؤں میں پہلی بار بوٹ ڈالیں گے انہوں نے بھاجپا کی سرکار کو ہی دیکھا ہے یہ یوہ سو بھاجی سالی ہے کہ انہوں نے ایم پی میں کانگریس کا وہ برا شاسن وہ برائیاں انہوں نے دیکھی نہیں ہے ایم پی میں کانگریس کے شاسن کی پہچان تھی کونیتی کون شاسن اور کروڑوں کا کرپشن آجادی کے بار مدی پردیش میں لمبے سمیت کانگریس کا ہی شاسن رہا لیکن کانگریس نے سادن سپن مدد پردیش کو سمرت یوہوں والے مدد پردیش کو بیمارو بنا دیا دوستو بیمارو بنا دیا یہاں کے یوہوں نے کانگریس کے جمانے کی خراب کانون بیوستہ نہیں دیکھی یہاں کے یوہوں نے اس دور کے خستہ حال سڑکے نہیں دیکھی یہاں کے یوہوں نے اندرے میں جینے کو مجبور گاہ اور شہر نہیں دیکھے اپنے ہر کارکال میں بھاڑپا بھاڑپا نے ایم پی کو نئی ارجہ کے ساتھ نئی اونچائی پر لے جانے کا پریانس کیا اس لیے یہاں کے یوہوں نے بھاڑپا کا سو سانسن ہی دیکھا ہے انہوں نے چاروں طرف سے وکاس کرتا مدد پردیش ہی دیکھا ہے انہوں نے مدد پردیش کو دیش کے اگرنی گے ہوں اتپادک راجوں کے روپے دیکھا ہے انہوں نے مدد پردیش کو شکشہ کے اُبھرتے کیندر کے روپے دیکھا ہے اور اس لیے آنے والے چناؤ بہت اہم ہے ہمیں دیان رکھنا ہے کہ وکاس کا جو راستہ ایم پی کے لوگوں نے بنایا ہے اس وکاس کی گاڑی سڑک سے اُتر نہیں بھٹکے نہیں اُترے نہیں اور اٹھکے بھی نہیں ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ جب انہیں راجستان میں موقع ملا تو کیسے کانگریس مہا صرف بربادی لائی ہم نے مہاراست میں دیکھا ہے کہ کیسے کانگریس نے گڑ بندن نے شامل ہوکر لوٹ کو ہی اپنا نمبر ون کام بنا دیا ساتھیوں مجھے پردیش کے وکاس کے لیے آنے والے کچھ سال بہت ہی مہت وپون ہے آج پوری دنیا سے بھارت میں نیویس آ رہا ہے الگ الگ رج راجjوں میں آ رہا ہے یہ سمائے بھارت کو مد پردیش کو وکشید مد پردیش بنانے کا ہے وکشید بھارت بنانے کا ہے اتنے مہت اپن سمائے میں اگر کانگریس جیسی پریبار بادی پارٹی ہزاروں کروڑوں کے گوٹا لے کا اتحاس رتنے والی پارٹی ووٹ بینک کا تشتی کرنے والی پارٹی کو جرابی موقع مل گیا تو مد پردیش کو بہت بڑا نقصان ہوگا بھائیو بہنو میں جرہ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو میں کہتا ہوں جہاں جہاں کانگریس گئی ہے اس راجjے کو برباد کر دیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے مدد پردیش کو بھی یہی کریں گے وہ آپ کو لگتا ہے مدد پردیش کو بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے کانگریس کے ہاتھوں نہیں جانے دینا چاہیے نا لوٹنے نہیں دینا چاہیے نا تباہی نہیں کرنے دینا چاہیے نا کانگریس ایک بار پھر ایم پی کو بیمارو بنا دے گی میں آپ سے جان نا چاہتا ہوں کیا آپ ایم پی کو پھر سے بیمارو بنانا چاہتے ہو مجھے پوری طاقت سے جواب چاہیے کیا ایم پی کو پھر سے بیمارو بنانا چاہتے ہو کیا آپ ایم پی کے ہوا وں کے بھوش کو تباہ کرنا چاہتے ہو کیا آپ چاہتے ہیں کی ایم پی کے وکاس کا پیسہ کانگریس نیتا لوٹ لے میرے پریوار جنو کانگریس کے پاس بھوش کی سوچی نہیں بچی ہے کانگریس جنگ لگا ہوا وہ لوہا ہے جو باریس میں رکھے رکھے ختم ہو جاتا ہے اب کانگریس میں نہ دیکھنے کا سامر تب چاہ ہے نہ دیش ہیت کو سمجھ نیک آ اس لیے آپ دیکھیں گے ساتھیو آپ کا اتصا میرے سر آنکھوں پر بہت بہت دنیواز آپ کے پیار کے لیے بہت دنیواز دوستو آپ کا پیار ہی میری طاقت ہے بہت بہت دنیواز آپ کے پیار کے لیے بہت دنیواز دوستو ساتھیو آپ دیکھیں گے کہ کانگریس وکشید بھارت سے جڑے ہر پروجیکٹ کے علوچنہ کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا کانگریس نے ڈیجیٹل انڈیا کا بھی ورود کیا تھا آج بھارت کے UPI سے پوری دنیا منتر مگد ہے بھارت میں ریکار ڈیجیٹل لیندین ہو رہے ہیں لیکن کانگریس کو یہ بھی پسند نہیں ہے ساتھیو باج پا آج آدھون اگر آدھون اگر سڑک چوڑے ہائیوے ایکسپریس بے بنا رہا ہے لیکن کانگریس اس کی آلو چاہ کرتی ہے باج پا آج بند بھار جیزی آدھون اگر ٹرین اگر آ رہی ہے سٹیشن اگر کائی کل پا رہی ہے بو پال کے رانی درگاواتی ریلوے سٹیشن کی پسند سا ہر کوئی کر رہا ہے یہ بھی کانگریس کو نہیں پت رہا ہے باج پا بولیٹ ٹرین پر کام کر رہی ہے اس کی بھی کانگریس آلو چنہ کرتی ہے باج باج سرکار نے نیا بھوی سانسط بھون بنایا آنے والی صدیوں تک دیش کی سیوہ کرے ایسا بھارت کا اپنا سانسط بھون بنا پورا پورا دیش بھوری بھوری سانسط رہا ہے لیکن کانگریس نے پہلے دن سے ہی بیروت کرنا شروع کر دیا اب بھی نکارت بکتہ پھیلا رہا ہے کانگریس والے بھارت کچھ بھی نیا کرے بھارت کوئی بھی اپلقدی حاصل کرے کانگریس کو بلکل پسند نہیں آتا ہے میں جرہ مدد دیش کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جواب دیں گے آپ ایک سوال پوچھ رہا ہوں جواب دیں گے آپ مجھے بتائیے دیش کا نام روشن ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دیش کی عجت بڑے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دیش کام مان بڑے تو آپ کو گور ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے کانگریس والوں کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ کانگریس نہ خود بدل نہ چاہتی ہے اور نہ ہی دیش کو بدلنے دینا چاہتی ہے ساتھیوں دیش سمردھی کی طرف بڑھنے کے لیے گور پریشم کر رہا لیکن کانگریس دیش کو بیشوی شتابدی میں لے جانا چاہتی ہے میں مدھے پردیش کے یوہ ساتھیوں کو ہمارے فرسٹ ٹائم ووٹرز کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں میری بات گور سے سنیے اور گھر جا کر کے اپنے ماتا جی پتا جی نانا نانی دادا دادی جرہ میں جو کہہ رہا ہوں ان سے بات کیجئے ان سے پوچھئے میرے آج کانگری بھارت 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 دیس کو گریب رکھا دیس کے لوگوں کو ابھاؤ میں جینے کے